السلام علیکم امیرون کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور روزے رکھ رہے ہوں گے یقیناً سب رمضان چل رہا ہے آج میرے حیال میں گیارمہ روزہ ہے شاید گیارمہ ہی روزہ ہے روزے گزرتے جا رہے تھے تیرے 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 سے پتہ نہیں چلتا میرے حیال میں جو روزے کا اصل مزہ ہوتا ہے وہ گرمیوں میں ہوتا ہے اب جیسے جیسے وقت آ گیا کہ گزرتا جا رہا ہے تو روزے جو ہے وہ سردیوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی آج کل موسم جیسے مزے کا ہے ٹھڑھڑھڑا موسم ہوتا ہے روزے کا پتہ نہیں چلتا نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے کچھ کچھ بھوک لگتی ہے لیکن وہ چیز نہیں ہوتی ہے جو آپ کو احساس دلائے جو روزہ کا مقصد پورا کر سکے ابھی جن کی گیس آ چکی ہے اور تو میں سوچ بھی جو ہے میٹھے کے لیے رسملائی وغیرہ یا کھیر مکس بغیرہ منی کب سے فرمائش کر رہی تھی کہ بنا دو تو میں سوچ بھی وہ بنا لیتی ہوں شام تک وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور پھر جب شام کو گیس آئے گی تو پھر باقی ساری کی جو بھی سمان ہوگا وہ تحیار کر لیں گے چنے ابھی بناتے ہیں رسملائی اس میں بناتے ہیں پتہ نہیں کیسے بنتی ہے مجھ سے اس پر رسپی لکھی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ ایک تھیلی رضیزہ کھیلی سے پھر بانے پانے دیکھنے سمجھ رہے گے کہ اللہ ملکت میں یاں سے پھر گا کروں اچھا جب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اٹھر دور میں جہاں پورا پیکنگ ڈال دو اس کو ہلکی آنسے پا پا لو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈال گے یہ نہیں ڈال گے اب میں ڈالوں یوں نہ ڈالوں شگر آپ نے مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے مجھے ایک سیکنڈ کے لئے بس میں ادھر سے ادھر ہوئی ہوں اور دودھ شریف اپنا کام دکھا دیا ہے فوراں اُبل اُبل کے جی نیچے گرنا شروع ہو گیا ہے دودھ بھائی ہونا شروع ہو چکے ابھی ہم پاس میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں کھر مکس کا پکٹ کھر مکس کا پکٹ میں ہم چھلے گیا ہے اب جب کیس کھر مکس کا پکٹ ہم پھر دوبارہ بچ گیا ہے تھوڑی بہت پکٹ گیا ہے تو جیسے ہی کھر مکس کا پکٹ پھراک ہم پکٹ گیا ہے ابھی میں کچھ کپڑے وغیرہ دھونے تھے تو وہ دھونے لگی ہوں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں مشین ہمیں لگا دی ہے پپڑے دھولتے رہیں گے تاری بنانا سٹارٹ کر دی دہی بالے بنایا ہے کھرہ وغیرہ کٹے پھر اس میں دہی مکس کر دی دہی بالے بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہماری کھر مکس پہ تیار ہو جکی ہے جو کہ گیس جانے کی وجہ سے اس وقت بن نہیں سکی تھی تو ابھی دوبارہ پھر اس کو بنائیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں بھگوکے رکھ دیا اس کے پر پلیٹ رکھ دیا تاکہ پہ پر پریشر اور یہ پانی کے اندر پڑی ہوئیں جلدی جلدی سے وہ ہو جائیں گے کیونکہ ہم پہلی بہت لیٹ ہو چکے ہیں افتاری کے لئے اور ساتھ میں چکن جو ہے نا واستہ بنا رہی ہوں تو اس کیلئے چکن نکال رہی ہوں اس میں سے پونلیس چکن نکال کی پھر اس کو واستہ بناتے ہیں ابھی چکن کو اچھے سے واش کر کے چکن نکال دیا ہم لوگوں نے اس کو فرائی کر کیا اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے چھوٹا 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 کر کے لیسن لیسن کو ہلکا ہلکا فرائی کر کے پھر اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے سبزیاں چھوٹا 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 سرکٹاو شملا میرچ پاسٹا بندر ملین کیا بنادیو بنادیو این ریسپی لیچه لمیه چیدی تیلی اهیی هستی که حسن این ریسپی که تیلی ایڈی و چند این بان که کیلی اونس بیان ؟ پھر ان کو پھرائی کرو گے 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 کیا 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 تم نے کیا بنا ہوئے اس کو نے تھوڑکا رکھنا تھا میں نے رکھا نہیں ہے اب نے یہ سارند سے ٹوٹ گیا یہ کیوں ہوگے یہ دیکھا راپ رس پہ کریا تو اس کو کیوں کرو گے بس اس کا راپ راپ سے پکا نہیں دی یہ سارے گھل گئے ہیں بس نکال لو اس کے ساتھ نکال لو اس کے ساتھ نکال لو نکال لے لائکھ ہیں نکال لو نکال لو امی کا نا بتا نا مات پڑھنے سوئے سارا جیسے افتاری کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے اور موسم اتنا مزے کا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں بادل کیمرے میں نہیں نظر آ رہے بادل لیکن بادل بڑے مزے کے آئے میں مجھے لگتا ہے بارش بھی آنے والی ہے اور یہ ہمارا افتار کا سمان بھی تیار ہو چکے ہیں افتاری کے لئے بیٹھ گئے ہیں سب یہ دیکھیں پاستہ میرا تیار ہو چکے ہیں پتہ نہیں کیسا بنے یہ تو کھا کے پتہ چلے گا شکل سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور دیکھیں بس سب اب دعا مانگ رہے ہیں میں بھی اب بیٹھ جاتی ہوں یہ چیئر ٹوٹ چکی ہے اس چیئر کوئی پتہ نہیں کیسے مالی نے کس طرح سے اس کو توڑ دیا ہے خیر افتار تیار ہو چکی ہماری چلے اب میں بھی بیٹھ کے دعا مانگ لیتی ہوں افتاری کرتے ہیں اور پھر بعد میں ملتے ہیں افتاری کر لیا ہم لوگوں نے ارفتاری کے بعد اب یہ دیکھیں اتنی تیز باری شروع ہو چکی ہے پتہ نہیں میں یہ آواز بھی کلیر آ رہی ہے کہ نہیں بہت تیز باری شروع ہو چکی ہے اور پھر اتنے زور سے بادل گرج رہے ہیں بجلی چمک رہی ہے اللہ پاک پس رحم کرے بہت تیز باری شروع ہو چکی ہے 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 بہت تیز باری شروع ہو چکی ہے